ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد نے گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں مرکزی ملزمہ سومی آسم کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی سمات 27 اپریل تک ملتوی کر دی ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد میں سیول جج آسم حفیظ کی اہلیہ اور مرکزی ملزمہ سومی آسم کے خلاف کمزن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے کیس پر درج مقدمے سے متعلق سمات ہوئی کیس کی سمات سیول جج عمر شبیر نے کی سمات کے دوران کمزن ملازمہ رزوانہ کی والدہ اپنے وکیل کے ہمرا عدالت پیش ہوئی مرکزی ملزم سومی آسم کے جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو عدالت نے منظور کر لی جج عمر شبیر کا کہنا تھا کہ پروسیکیشن کی جانب سے سیکشن 224 کی چارج کو شامل کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے پہلے اس درخواست پر دلائل دیں سومی آسم کے وکیل نے کہا کہ داکٹر کی جانب سے سومی آسم کو ایک ہفتے کا بیڈریس بتایا گیا ہے تاریخ لمبی دیں جس پر جج عمر شبیر نے کہا کہ سومی آسم ایک تاریخ پر آتی ہیں اور دو مرتبہ ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست آ جاتی ہیں فرد جرم میں ایک نیا چارج شامل کرنے کے حوالے سے پروسیکیشن کی درخواست پر آئندہ سمات پر دلائل قلب کر لیے یاد رہے اس سے قبل 25 جولائی 2023 کو سرگودہ سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ بدترین تشدد کا واقعہ ریپورٹ ہوا تھا اسلام آباد پولیس نے سیول جج کی اہلیہ کے خلاف گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درج کیا تھا اور کہا تھا کہ ملزمہ کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے مزید کہا کہ مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی تمام تر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے 26 جولائی کو پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد میں ملوث جج اور ان کی اہلیہ روپوش ہو گئے جس کی وجہ سے کیس کی تحقیقات میں تاتل پیدا کیا گیا جس کے بعد 4 ستمبر کو اسلام آباد کی دسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے سومی آسیم کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری منظور کی مزید کہ مزید کہ مزید ہے